بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاست اور تحارت کا بیان ہو رہا تھا اور کل پانی کے سلسلے میں آپ کی خدمت نے ارز کیا تھا کہ پانی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مصاف اور پھر پانی یا قلیل ہوتا ہے یا کثیر مطلق پانی یعنی خالص پانی اور مصاف پانی یعنی وہ پانی جس میں کسی طرح کی ملاوٹ ہوئے مطلق پانی یعنی خالص پانی ہوتا ہے یہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن مصاف پانی خود پاک ہوتا ہے لیکن دوسرے وہ پاک نہیں کر سکتا اسی طریقے سے قلیل اور کثیر پانی قلیل پانی جو ہوتا ہے یہ اگر ایک قطرہ بھی اس میں نجاست کا گر گیا تو یہ سب کا سب نجس ہو جاتا ہے لیکن جو کثیر پانی ہوتا ہے جو کر یا اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے جب تک کہ نجاست کے گرنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے اس وقت تک یہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے نجاسات یعنی نجس چیزیں دس کے پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتہ، سوور، کافر، شراب اور نجاسات کھانے والے غیوان کا پسنہ یہ دس چیزیں ہیں نجاسات پہلاتی ہیں نجاسات میں پہلی چیزیں پیشاب اور پاخانہ پیشاب اور پاخانہ انسان کا اور ہر اس چانور کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے نجس اور زفہ کرتے وقت اس کی رکھ سے خون اچھے کر نکلے نجس ہیں لیکن حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے جیسے فکری ہیں، مرغی ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے پاکننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں زمین اگر پاک ہے اور وہاں پر اس نے پیشاب کیا آپ کے کپڑے پہ چھیٹ پڑی اب اگر اس کی پیشاب کی چھیٹ پڑی اور زمین پاک تھی تو پھر آپ کا کپڑا پاک رہے گا لیکن اگر زمین نجس اور پھر اس نجس سمین کے پر اس نے پیشاب کیا اور وہاں سے آپ کی اوپر چھیٹیں پہ کیسے نخمارہ نام طور سے راستوں میں کتے بلی سوور دنیا بھر کے چیزیں گھومہ کرتی ہیں کافر اور مشرق سب ہی چلا کرتے ہیں اب اگر ایسی زمین اوپر پیشاپ کیا تو یقینا جہاں اگر زمین نجس ہے تو کہ ہمارا نباس نجس ہو جائے گا لیکن اگر زمین نجس نہیں ہے گائے نے پیشاپ کیا بھائس نے پیشاپ کیا بکری نے پیشاپ کیا چھیت ہمارے ٹپڑے اوپر پڑی تو یہ پاک ہے زیادہ زیادہ اس کی کراہیت ہے اس کو زادہ کے اگر آپ دھلنا چاہیں ویسے آپ دھل سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس حوال کے ساتھ نماز صحیح رہے گی انسان یہ جو پیشاپ ہے پیشاپ کی طہارت بغیر پانی کے ممکن نہیں ہے اگرچہ مسلمانوں کے یعنی باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاں ان کے مٹی سے بھی پیشاپ کی طہارت ہو جاتی مٹی کے ٹھیلے سے یا کپڑے وغیرہ سے بھی ان کے ہاں طہارت ہو جاتی لیکن ہمارے یہاں پانی کے علاوہ پیشاپ کی طہارت کسی اور جیسے نہیں ہو سکتی صرف پانی سے ہوں ہاں اگر آپ سفر میں ہیں یا کہیں اور کے اوپر ہیں تو آپ مٹی سے یا کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے آپ خوشک کر سکتے ہیں یا اس پیشاپ کی جگہ پر وہ کپڑا رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اگر کئی مسجد میں جانا ہو یا کہیں اور جانا ہو تو وہاں جا کے باترو میں جا کے اتنی جگہ اگر بات کرنے تو آپ اسی لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر گرمی کا موسم آپ نے دھیلے مٹی کا ڈھیلہ استعمال کیا یا ٹیشو پیپر استعمال کیا سوپ تو گیا لیکن اسی کے بعد کیا ہوا پسینہ نکلا اور وہ پسینہ آپ کے کپڑے میں آیا تو اگر پسینہ نکلا ہے تو پھر اتنی جگہ رجس ہو جائے گی جو کپڑا آپ کی پیشاپ کے مطاب سے ڈچ ہوا ہے اتنی جگہ نکی سو جائے گی اور پھر اس کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا پیشاپ کی طہارت پانی کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی باقی جو متحرات ہیں نجاسات ہیں انشاءاللہ تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کی خدمت میں ہوگا آج کی رات نہائیتی محترم رات ہے مقدس رات ہے اور شب قدر ہونے کے ساتھ شب ضربت ہے آج کی رات کے مخصوص آمال ہیں آمال اتنے زیادہ ہیں کہ رات پوری ہو جائے لیکن آمال پورے نہ ہو کوشش کریں آج کی رات کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آج کی رات کو اللہ کی عبادت میں راز و نیاز اور ملاجاد پروردگار میں گزاریں آج کی رات کا غسل ہے اور یہ غسل اگر مغرب سے قریب اگر آپ کرتے ہیں اور کوئی حدث آپ سے صادر نہیں ہوا یعنی وہ چیزیں جو حضور کو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اگر مغرب بہتر یہ ہے کہ یہ غسل مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد کیا جائے لیکن اگر غروب آفتاب کے وقت بھی آپ نے یہ غسل کر لیا ہے تب بھی اس غسل سے نماز ہو سکتی ہے اور یہ غسل آپ کا استحباب کی حد میں ہوگا پر محمد وعال محمد صلوات